لِلآلَمِينَ صدق اللہ مولانا لازم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ من الشاهدین و الشاکرین وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رہے تمام آباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ با آبازِ بُلَن درود السلام پڑھیں اَسْلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اَسْلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ اَسْلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائمًا عَبَدًا عَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ وَالْحَبِيبُ الْنَّذِي تُرْجَ شَفَاعَةُ رُوحِ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُبْتَحِمِينَ کتابِ فِطْرِقِ کے سرِ وَرَقْ پر کتابِ فِطْرِقِ کے سرِ وَرَقْ پر جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا کتابِ فِطْرِقِ کے سرِ وَرَقْ پر جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا نقشِ حَسْتِ اُبرْ نَسَكْتَا حُجُودِ لَهُ قَلْم نہ ہوتا یہ محفلِ کون فقا نہ ہوتی یہ محفلِ کون فقا نہ ہوتی جو وہ شاہِ ایمانِ امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عرب نہ ہوتا واجبِ قدر زینتِ محفل پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت حضرتِ اللامہ مولانا سید تاہد وفرین شاہ صاحب دعمت برقاتو ہو ملک قدسی زیرِ اتشام اکرام علماء اکرام معزز سامین اکرام مزرگو دوستو نوجوان خاتھیو شمہِ رسالت کے پروانو عشقِ رسول کے دیوانو میں اپنی تقریر سے پہلے تمام آباب سے یہ بزارش کروں گا کہ آپ ایک نبی کے امتی ہیں سبحان اللہ یہ بات سچی ہے نا اگر ایک نبی کے امتی ہیں تو ایک ہی مقام پر بیٹھنا چاہیے یہ دو عصوں میں بانٹ کر نہیں بیٹھنا چاہیے آگے آ جائے جو آ گئے ہیں وہ بیٹھے احساس ہیں سردی کا موسم کا میں آدھا گیٹا سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا یقیناً میرے بعد حضرت علامہ کا خطاب ہیں اور معروف نادخان بھی تشریف لارے ہیں لیکن میں مزمانوں کو یہ کہوں گا کہ قبلہ کاری شاہد کی خدمت کے لیے کھانے کے لیے ایک حضرت وہاں پہ قیام رکھیں باقی محفل میں آئیں کیونکہ میزمان ساری تقریباً اپنے اس مقام پر ہیں تو یہ نہیں کیسی رسولت اس محفل کی رونک کے لیے ہم سب کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے حضرت علامہ یہ محفل کسی دنیا دار کے ذکر کی محفل نہیں یہ محفل کسی چوجنے کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ سیاسی ذکر نہیں ہو رہا ہے یہ محفل اللہ کے معبوب کے ذکر کے ساتھ سجائی ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں اللہ کے معبوب کے ذکر سے پر کر کوئی ذکر بولو کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ بھی بات ذہن میں بٹھانے کہ ہمارے آقا جیسا کائنات میں کوئی نبی نہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی کا کوئی باپ بڑے عہدے پہ ہو تو میٹا بڑا فخر کرتا ہے کسی کا بھائی کسی بڑے منصف پر ہو تو بھائی فخر کرتا ہے کسی کا پین شہبِ کرامت ہو تو بڑی شورت والا ہو تو مرید فخر کرتا ہے کسی کا استعال قابل ہو تو شاگید فخر کرتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے قسمت پہ مان کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا کیا جو امام الانبیاء ہے جو امام الانبیاء ہے جو امام الانبیاء ہے سید المرسلین سبحان اللہ جو رحمت اللہ العالمین ہے جو خاتم النبیین ہے جو وجہِ تخلیقِ لائلات ہے تو کیا ہمیں اپنی قسمت پر ناج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہے اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا سبحان اللہ اللہ اپنے پیر کی تعریف اپنا مرید کرتا ہے مزا تو تب ہے جب کوئی اور کرے مزا تو تب ہے کوئی اور کرے میں کہتا ہوں لوگو اس نبی کا کلمہ ہم پڑتے ہیں ہم تو اپنے آقا کی تعریف کرتے ہی کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی تعریف پھر پوری کا اداع جاتی ہے اور ہر نبی کا رہا ہے ہر نبی کا امٹی میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں پتہ اللہ کہ میرے حضور کا ذکر میرے نبی کی تعریف اتنی اور میرے نبی کا ذکر اتنا عظیم ذکر ہے آپ نے دیکھا یہ اقتدائیہ میری جو گفتگو ہے جو میں ہر اپنی گفتگو میں یہ باتیں کرنا اور میرے لئے یہ خوش نصیبی ہیں آپ نے دیکھا کہ عشاء کے بعد نات خان آئے ناتے پڑھتے رہے خطیب آئے تقریب کر کے تلے گئے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ساری بات سنا خان سنا خانی کرتے رہے خطیب تقریب کرتے رہے اور کسی کے ذن میں یہ سوال ہو کہ یہ تعریف ختم ہو گئے گی اور یہ نہیں پیامت تک میرے نبی کی تعریف کرتے رہو ہو بے شک بے شک بے شک ہو جائیں گے میں نے کہا نہیں تیرے اعصاف کا اکبار بھی تیرے اعصاف کا اکبار بھی زندگییں ختم ہو گئیں اور کلم بولو کلم سارے انسان میرے نبی کی تعریف لکھیں تمام دریاؤں کے پانی کی سیحی بنا دی جائے جرختوں کی کلمیں بنا دی جائے میرے نبی کی تعریف رکھ نہیں شروع کرتے کلمیں ٹوٹ جائیں گی انسان ختم ہو جائیں گے میرے نبی کے اعصاف کا اکبار بھی پورا نہ ہوگا آئیے دوست کا نیا دیا میں نے قرآن مدید سے ایک بڑی مشہور آئے جس کی میں نے تلاوت کی اللہ چاہتے ہیں اللہ معظماما اور وہ معظماما نہیں فرمایا اور نہیں بیجا اور نہیں بیجا اللہ مگر رحمتان للآلائمین فرمایا ام نے آنا معنی کے لئے رحمت منا کہا ام نے آنا معنی کے لئے فرمایں اور نہیں بیجا یہ کیوں کہا اللہ نے فرمایا جس طرح ابو جال کہتا ہے نا جس طرح ابو لاب کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوا ہم جیسا ہے دو ہاتھ ہیں اس کے یہ ہماری طرح ہے یہ اسی جرہ ہماری طرح یہ بولتے ہیں فرمایا جس طرح ابو جال اور عبداللہ اور مکہ کے کافر اور مشرق کہتے ہیں فرمایا ہم نے ایسا بنا کر نہیں بھیجا ہم نے دو عالمین کے لیے رحمت بنا کر فرمایا ہم نے تو عالمین کے لیے بولو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے فرمایا ایسا بنا کر نہیں بھیجا کہ جیسا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح ہے اللہ نے فرمایا نہیں ہم نے تو عالمین کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے اور میرے نبی کی عظمت سننے والو نبی اور بھی آئے حضرت آدم سے رکر حضرت عقصہ حضرت علو علیہ السلام بھی آئے حضرت ابراہیم بھی آئے حضرت عقصہ بھی آئے حضرت موسیٰ بھی آئے میں نے کہا کوئی نبی قوم کے لیے کوئی علاقے کے لیے کوئی شہر کے لیے کوئی بستی کے لیے کوئی اپنے لیے رب نے فرمایا نہیں یہ میرا معبود جو آیا ہے یہ قوم کے لیے نہیں علاقے کے لیے نہیں شہر کے لیے نہیں یہ آلامی کے لیے فرمایا یہ لبی آلامین کے لیے بولو آلامین کے لیے بولنے آجا یہ بولنے آنکھوں جو ہوئے تو سمجھ رول ہو جائے سردی ہے لیکن میں لگ دا کہ شاید میں پجابی نہ شروع کر نہیں سردی دا موسیٰ لیکن ذرا جات کے بھو کہ میں کوئی اے نہیں کہ میں کوئی ذکر کوئی اپنے پیو دا دا کرنا پہ اللہ دے محبوب دا کرنا پتہ لگے بیٹھے رب نے فرمایا اللہ رحمت اللہ علمین فرمایا کہ اور نہیں پیجا اللہ مکر آلامین کے لیے رحمت بنا اب دیکھیں رحمت اس کا معنی کیا ہے رحم کرنے والا اور رحمت کا معنی کیا بولو رحمت کا معنی کی ہے اور رحم کرنے والا تو بجو سوال کرنا رحم کی میں میں نے شایدی کو کھلک کی ہے روپی کھواؤ شاید کیا روپی کھوئی نہیں پتہ لگیا کہ میرے ترحم کر سکتے ہیں بولو میرے ترحم کر سکتے ہیں تیجھے لو ٹھیک ہوا دے ہیں اینا میرے ترحم کیتا ہے میں کہاں جی میں لاور جاناں کرایا چاہیدہ ہے شادی کرایا چاہیدہ ہے لیکن اے کرایا معلوم ہو یا کہ اینا میرے ترحم کیتا ہے ایک مندہ کہتا جی میں علم پڑھ نہ چالنا میں کہاں جی daughters اور نہیں سکتے ہی قرآن پڑھ نہ چارنا ایک مندہ کہ ترحم کو رد اپ الرfer شکے رب فرمایا مو tenir رحم م Cheryl محبوبا ڏ رحمت بانا دے پہ دیا ہے تیرا تیری بارگاہ جو مانگے بہترین بارگاہ چو جیڑا جو مانگے ابھی جیڑے مانگ تینے او بولا جیڑے میرے لبی دے او بولا بہترین بارگاہ چو جو مانگے جو مانگے جو کے عالم ہی رباس تھے فرمایا ہم نے احمد بنا کر بیٹا تو بتانا یہ چاہتا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی شوالی آئے وہ خالی مرتا اب بولو وہ خالی مرتا میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی منگتا آئے وہ خالی مرتا کوئی شائل آئے وہ خالی مرتا میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی علم مانگے میرا نبی علم آتا کرتا ہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی عزت مانگے میرا نبی عزت آتا کرتا ہے میرا نبی کی بارگاہ میں کوئی اتدار مانگے میرا نبی اتدار آتا کرتا ہے میرا نبی کی بارگاہ میں کوئی آنکھ آتا کرتا ہے ارے کوئی زندگی مانگے میرا نبی زندگی مانگے کیوں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فتا تلیا کہ رحمت رحم ہو کرتا ہے جو منگیا جاوے وہ عطا کرتا ہے بولو جو منگیا جاوے ہو بولو جو منگیا جاوے ہو تو میرے حضور دی بارگاہ میں تھے اگر کوئی جانور آیا نا تو میرے نبی نے ہوتے تیمی رحم کیتا میرے نبی دی بارگاہ تھے انسان آیا میرے نبی نے ہوتے تیمی رحم کیتا اور میرے مصطفیٰ دی بارگاہ تھے اگر کوئی جن آیا میرے نبی نے ہوتے تیمی رحم کیتا میرے نبی دو بارگاہ دے اندر اگر کوئی خرشنا آیا میرے نبی نے عدد میں رہن کیتا پتہ لگیا شدیب آیا میرے نبی نے رہن کیتا حلد عمر آئے نبی نے رہن کیتا حلد عثوان آئے مصطفیٰ نے رہن کیتا میرے نبی دو بارگاہ دیالی آئے نبی نے رہن کیتا کیوں اے او بارگاہی جی تو کوئی خالی مریا اب بولو جی تو کوئی خالی مریا دو لڑکی کہندی ہے غزالی زمان حضرت قبلہ کازمی صاحب نے کہندی ہے کہ دوسری کہنے دے سب تو بڑا سخی سادہ نبی کہ میں کہنے دے سب تو بڑا سخی آتم تائیے جیدی شخوابت دے دروازے آٹھلے تے دیرا ایک دے واضح تے جہوے منگے وہی دوبارہ دوسرے دروازے تھے تے منگتا پھر منگے تے آتم تائی چھنکتا آدمہ کے اندر دیں گے نا کہ منگتا دوبارہ واضح تے بندہ کنے پہلو تے لو خیارت پہ گئی ہے تے چلا جا تے منگتا جدو جناب منگے نا تے اچھی چھنکنے ہیں اوہ ہندو لڑکی کہندی ہے نزالی زمان ہو کہندی ہے حضرت صاحب مولانا صاحب آتم تائی جید روازے تھے اگر ایک تے آوے سائل تے آتا کرتا ہے دوچھے تے آوے تے دلدہ تیجھے تے جو تے پنی میں تے دلدہ اچھی میں ساتھ میں اٹھ میں تے دلدہ اوٹی مکدا نہیں تو آہے نبیدہ ایک چکر مازا ہے تو آہے نبیدہ ایک بھوا ہے تے آتم تائی دل یادہ بھوا ہے مانگتا ایک توجہ کرے تے آوے ایک بھوا ہے تے پھر دوسرے تے دیسرے تے چوٹھے تے پنی میں تے چھوے تے ساتھ میں تے اٹھ میں تے اوہ ہندو تائی چھنکتا نہیں تے دانی جانے زمانے کیا ہے دو درد کی کو تے دلدہ تک جو کری تاں کیا آہاں اٹھ میں تے آہونا لاغ مغتا تے فیر مانگتے دا منگتا ہی فرمایا کیا اٹھ میں تے دے اٹھ میں بھوا ہی آتے آہونا لاغ مغتا تے مغے خیر کہ کے آہ کیا پھر مانگتے دا اے بولو مانگتے دا بولو مانگتے دا اے مانگتا ہے اوڈیا وسر یفقی نہیں موسیقی 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 وہ اور کوئی نہیں انہوں کیسے پھولے تھی لوڑ رہی وہ کیسے دار تھے گیا نہیں یہ دار ہوئے کہ دنے بارے میرے اللہ کے لئے انہا آتینا کل کو سر فرمایا محبوب خزانے میرے میں مالک توں ہوئے فرمایا خزانے میرے میں مالک خزانے میرے میں مالک تیا کیا میرے مصطفیٰ قریب کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے اگر کوئی علم مانتا ہے میرا نبی علم عطا کرتا ہے کوئی سندگی مانتا ہے میرا نبی سندگی عطا کرتا ہے اگر کوئی درام یہاں سے عصد مانتا ہے میرا نبی عصد عطا کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی وہ عطا ہے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں مرائے تکبیر مرائے رسالت یاس اللہ مرائے رسالت مارا حاضر کسی نے عید ملا تو نبی مسائلہ فلا تمہار آتیا سونے آتیرے بو بے تو کوئی آوے تکی کی نا کوئی خالی کوئی خالی نہ موری خالی کوئی مورے آپ نے فرمایا میرے ہوردہ دروازہ ہوئی جتے منگتے آئے تکی بنے جتے منگتے آئے تکی بنے بولو وہ سخی بنے آت وجہ کر میں حدیث پاک پہ پڑھتا سی میرا ایمان تازہ ہویا کہہ دے سبحان اللہ اور میرے حضور میں شان سونے حضرت سکیترہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نہیں میں حضور دی بارگاہ خجورہ نہ کیایا کہ حدیث سونے تیرا ایمان تازہ ہویا حضرت ابو حریرہ کے لینے رضی اللہ تعالیٰ نے میں حضور دی بارگاہ خجورہ نہ کیایا کہ میں کیا یا رسول اللہ ان دے برکت واسطے جواب فرما دی برکت واسطے تو میرے حضور انہیں دست رحمت رکھے دست رحمت ہے میرے نبی یہ نہیں ہے کیا ایک خجورہ نہ ود سگزیاں نہ کات سگزیاں نہ میرے نبی نے یہ نہیں کیا میرے نبی نے میرے آکر نے دست رحمت رکھے تے آپ نے برکت نے جو خجورہ پائیاں فرمایا ابو حریرہ جا کھاندہ رو فرمایا کھاندہ رو یہ نکھوٹی نہ کھاندہ رو تے عدیسے پاک رو برکت واسطے اے ایضائی سیدانہ رکھے میرے نبی دہ آورتہ کھاندہ فرماینم مگیاں میرے شدید یعک مدہ دہ Сегодня کھالیاں تے مگیاں میرے دہ آ را تے مگیاں میرے دے آ ativa کھلیاں مگیاں فرماینم آب کھالیاں نہیں مکوانیám time کہ مہدی سے پاک پڑیا پہل دنے ایک وشک ایک وشک دو سو تیچالی کلو گرام نہ ہونا ہے دو سو تیچالی اب بولو کم نام دا دو سو تیچالی تیچالی کلو گرام تو تیسی دیو نا زرب کہ کنے مار بان دے لیں تقریباً سات کو مار بان دے لیں پہ فرما دے لیں میں کنے وشک انہیں جو خیراتوی کی پی توجہ کریں حضرت ابوہ رہے ہیں اور میرے نبی نے رحماندہ ہاتھ رکھے اور میرے نبی نے رحماندہ آیا ہاتھ رکھے فرمایا جا کھا تے خواہی تے خیراتوی کیا رہے ہیں تے مکن کی آیا اللہ اکبر کون دیتا ہے دینے کو مو چاہتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا ہے میرے حضور تم مانگتا سہی نا میرے نبی دے بارگاہ جو موتا کھا اللہ دی عزت دی قسم فیو بارگاہی تُو اے تُبکار میرے نبی مدینیوں کھاں 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 حدیش پاک جنگل کے حدیش سید نبی ہو رہے ہیں میں کھجورا ہوں وہ جنہیں کھا دی جا ہوں حدیش دے دورے تے شدیق اکبر دے دورے تے یارہ سال حدیش دے دورے تے حضرت عثمان غنید دورے تے اندھیرے تو سید عثمان غنیدی شاہ کہ اوہ برتن ٹوٹ گیا اندھرے برتن انگران ٹوٹ داتے قیامت تک اوہ کھنورا مکنیا ہی نہیں قیامت تک اوہ کھنورا مکنیا ہی نہیں آنا تنبسہ حضرت سجد نبی ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندھرے میں حضور دی بارگاہ بارگاہ کی تھی یارسلہ جیڑی گال سنا نا وہ یاد نہیں رہی جیڑی گال سنا وہ یاد رہی تھی حضور نے اے بھی کیا ابو رہا جا کے بدا انہاں گریاں کھا حضور نے اے بھی کیا کہ جا کے کوئی خمیلہ کھا اور میرے نبی نے اے بھی نہیں کیا کہ میں کار کج نہیں سکتا میرے نبی نے اے بھی نہیں کیا کہ ذہن دیرا اللہ نے کام میں نہ موڈا سکھنا نہ کٹھا سکھنا اور میرے مصطفیٰ نے کہا آ شادر بچھائی میرے نبی نے کاشو میرے مصطفی٩ نے یعجی роحمت ہجی پرینا تے چادر جھ رکھی کہ میرے مصطفیٰ نے آگیا چادر نے اکٹھا کر سینے نہ لانا کہ توجہ کریں جنہی میں اگلی گال کرنے کا ایک کنو سنی تے یا دیل دی تختی تے لکھی لوگ کی اندرے نبی تارے کو نہیں سکتا میں دس ہمیں گا حضرت سے کیسے آپ کو ہو رہا کہ اندرے کہ میرے نبی نے جب اچھے تچادر سینے نہ لانا کہنے سندہ سی یاد نہیں سی رہی تھا پھر ایڈیا پوہرے ہاں میرے نبی دیا کھرے لاکھ حدیثانہ حافظوں کے نارے تطبیر نارے رسال نارے تحقیر نارے حیدری نارے روسیہ قلب اہل سکر سرکار کی آمن کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور تم مانگتا سی میرے مصطفیٰ عطا کر دیا اور انہا دندے نہیں انہا دندے نہیں مقدئی نہیں اللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہا کرم کر دیا آپ رابعہ نے پہلو جانے یاد نہیں رہی تھی پھر او ابو حریرانی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دیا چھے نہ کھا دی ساندے آپ حضور اگلی گالوی میں حضورت سیدنا ابو حریرانی دستاندہ میں آگے دستاندہ کہ میرے ہوگی ہونے ہیں گلہ ہو نہیں بندہ کب را جاندہ نا کہ یا راؤ بیان کر جائے گا میں کی کرنگا او کر جائے گا میں کی کرنگا ایک ذکر ذکر مصطفیٰ اجتائی پاہ جنے ہونا میرے حضورتی والآہ کنڈا دی 길وں دا ذکر شروع کر دیو نا رات موک جائے گی میرے نبی دا ذکر نہیں مک nosso اور میرے حضورتی وہ ساندہ سکر کر میرے نبی دے خاتھدہ سکر کر اور میرے نبی دے کلامتہ سکر کر اور میرے نبی دے چیرہ دا سکر کر اور میرے نبی دے میترکینا ایتا حضورتی ساتھنا اور میرے نبی دے قدب آتی دور دنگی اللہ بے شک بے شک قرآن کے اندر برادی یادی دبھان فرموری یادی قدھان فرموغیر آتی شبہ فاسر نبی نکا آکیا سونے آہ میں نو دور دی کرنا میں دیوی دور دیرے سواری دے قدبانہ رونا رور دا ذکر سونے حضرت شگیتنا پور رہا کہیں دنے آج جیسی آپ رہے دے ہمیں بھٹاں دے دنیا دے بھٹاں دے ہاتھ پھلاو نہ لے ہو میں پیغام دینا چاہنا خدا کی قسم اگر مانگنا ہے تو امت خضرہ کے مقید سے مانگنا حضرت شگیتنا پور رہا رضی اللہ تعالیٰ میرے حضور دی بارگاہ ہے حاضر نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اقل لکھو کی لگی یہ بولو کی لگی ہے پتہ لگیا کہ صاحبان مجھے ڈیوی لور پیندی سی نا اوہ میرے نبی دی بارگاہ کوئی مصیبت سی کوئی رزق چاہی دا سی کوئی جناب کوئی بیماری سی یا تاکہ آکھ چاہی دی سی اوہ میرے نبی دی بارگاہ حضرت ابو حیرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پوکھ لگی میرے نبی نے فرمایا جا کے اب وہ رہا جاؤ دروازے تے دستب سے پتہ کرو کارگو چید ہے تے حضور تے کارجے تو گئے نا تے ایک پیالہ دو سمان اللہ اور کیا دو سمان بولے آجے نا پھانڈ بڑی یہ ہے ایک پیالہ دو تاکو تے لیا کے آئے نا میرے حضور تھی بارگاہ تے ستر سا ایک پیالہ دو چھاڑکے نا جاگ دو دا پی جاندہ تے ایک پیالہ دو تے میرے حضور تے جو لیا کے آئے نا یا رسول اللہ تے میرے حضور نے پڑے آتے فرمایا ابو رہا رہا پھارے ایدنو شروع کر دے ایدنو سجے پچھل شروع کر دے تے حضرت ابو رہا آدھی اکا نے کیا پیالہ ایک دوتا ہے ابو رہا رہا پوکھتے نوں نہ کیے ایشکا کیا چپکا برمایا دینا نہ کونے دینا نہ کونے ابو رہا چپکا ایشک نے کیا پھر حضرت ابو رہا ایدنو شروع کی دانا تے ایک نے پیتا دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے چوتھے انہتر جبا پی جائیں پھر حضرت ابو رہا کہتے دے خدا دی ساتھی قسم ایک کونٹوی نہیں کر دیا میرے حضرت ابو رہا نے اینج مشکرہ کیا کہ ابو رہا کیا تے وجہ کری حدیثہ ہمپا ہے میرے حضرت ابو رہا نے جب پیالہ مونا نایا میں سے پیٹا دوتا تے کہندنی یا سوالہ باس تے حضرت ابو رہا فرمایا ابو رہا ہو رہا کہ آپ ورماندر میں وہ حضرت میکتا نا تفیر جرابے والا سرکار دی بارگاہ جا رہتی تھی آقا باس میرے مصطفہ نے گیا مرہا اور پیلا آپ کے مرے اللہ دی ستم میں میرے دو دن ناکتانی بارا ہوں لوسی میں کہے یا رسول اللہ باس کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا فرمایا کہ وہ مان صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین فرمایا صلی اللہ اخت نوان امین رحمت بنا کے پہ وقت دی کمی ہے اور میرے نبی دی بارگاہ تو حضور بیٹھے نہیں صحابہ بیٹھے نہیں ایک چڑی آئی ہے پہ چون چون پی کر دی ہے اینج میرے نبی دی اینج پھیرے بڑھے بڑھے اور انبی چڑی اگر تھوانے پھیرے مارے تو تھوانو کی کہنی بھی ہے تو میں کیا روزے دے تو فیرے غلامہ دیا ٹولیا ایک پیر سونے اور تھلکھا دیا بولیا میرے اون دی بارگاہ کوئی ارپی ہے کوئی ادمی ہے کوئی کالائی کوئی گورائی کوئی شدی کوئی بھلوژی کوئی پنجابی ہے اچیلی چون چون پی چل دی تو میرے اون نے فرمایا صاحب اونے بتا کی کہنی صاحب نے ارز کی تھی کہ اللہ تے اللہ در رسول بیتر جا گیا آپ نے فرمایا بچہ باز لیا گیا کہ دی یا رسول اللہ واپس مرآ دی میرے رحمت نظر چکی باز ہوتے کھڑا چیڑی اونے پڑی بچہ میرے بچہ بچہ لیا میرے نبی دے قدمات رکھیا کہ مصطفہ نے تو آج رکھیا تیرا کام میں کھانا تیرا کام میں چین فار کرنا تکھاتی کیوں نہیں یاسول میں چکیا بچہ میں لگے کیا یہ دھوڑے والے دھوڑی ہے یہ دھوڑے والے دھوڑی دھوڑی دیکھیں دلے میں سوچیا باز گندر یاسول میں سوچیا اگر میں کھا گیا نبی نے مر گیا کہ تیری پرندیا تو بادشاہ ہی رکھ جائے گی میں کیا انہوں محفوظ رکھ نبی بنا میں قدمات کر آجا یہ بادشاہ کیم رکھ رہی ہے یہ بادشاہ تو بولو یہ بادشاہ کیم رکھ رہی ہے پتہ نہ گیا اے جتا ساری کیا کیم نہیں اے میرے مصطفادی غلامی ہے اے اے نم آگیا آقا دار دار تے نہ جا آگا یہ سارے چو مجھ منگنا ہی تے میرے نبی دی بار گائے تم مانگے جن نے داتا لیا ریخ آج میری بابا فرید اتیم گنج شکر عبیر بات شریف گریپ شریف بابا تیار شاہ پھر سارے میرے نبی داندے مندے نہیں بے شکر بے شکر یہ بارگاہ مصطفیٰ تُو لیندے نہیں تے حضور دی امت تے مندے نہیں میرے حضور دا ملاد منا آنا لیا میرے حقا اس کائنات جلوہ فرماؤ ہے نا تے کائنات بہرہ ہی آئی آئی زمین مندر سی سبزہ ہو گیا خوش سی پانی آ گیا جتے پھال نہیں لگے انہوں پھال لگے حتا کہ کائنات تُو نا بی چون میرے حضور عبدال مقرب کے اندر مکابی ہو پچھ یا کابی تُو کہ تُو چون چکنا پی آ تُو نا پی انہیں کیا ہم آ گئی دیوان کیو کہ آگے اور بھی آگے 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 سبحان اللہ کہ دیو جاگ دے جاگ سمجھ آگے ایک بندہ سنی تھی انہیں کیا بھی راتی مولوی صاحب سکریر کی تھی سنی گے انہیں کہ جس سنی سنی تھی کہ انہیں بتا جو انہیں انج ہمار رہا لیکن 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 تھوڑے اندر زہوک پیتا ہے زہوک مظر آرہ 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 آخر تھی اینا اشار تھی اپنی تقریر ختم کرانا سبحان اللہ ما عجمن کا ما ارسان کا ما اکم لک کی تھی میرے علی تھی تیری سنو اے مشتاق اپی کی تھی جال آپ فرمان دیں ایسے سورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانے جہانا کھا ساتھ کھا 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 دیکھ حدود شائد کے لئے بشر سے غیر ممکن ہے سنا حضرت محمد کی خدا خود قرآن میں کرتا ہے مدحط محمد کی بشر و جن و ملک ممکن نہیں ہر جیس پہچانے خدا خود ہی جانتا ہے رفا تو شوقت محمد کی تقریر میری ختم ہوگی لیکن ایک وعدہ لانت چاہتا کہ بلا شاہ صاحب نے احترام اور عدب ہے کہ جیرا بندہ مجبور ان دے علاوہ کوئی محفل چکو اٹھے نہ پکی گالے نہیں عدے نہیں بول نماز پڑھو گے اللہ نے چاہ آج سکھ اگل بلا محفل محفل از رسول غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے محفل 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 میرے حضور دا ملاد ماجین ہے او ملاد دیں بے جندہ بارے میرے نبی کیا حرام ہے وہ حرام ہے جندہ بارے میرے نبی نے کیا حنال ہے وہ حرام ہے جیدہ میرے حضور نے کیا کام کرو انہوں سینرے نہ لگ کرو میرے حضور نے کہnijer جب میں ماں کے لیے تو تیاری ہے کہ ایک سو مرتبہ میرے نبی تے درود پانک پڑھا ہے اس کی زیادہ پر تے تیرے نصیب لیکن اے میرا پیغام تے میسیج ہے اللہ تعالیٰ جنہاں نے اس محفل دے اطمام کیتا انہاں دے اس کاوش کہ محبتوں اپنے بارگاہ شبور فرمائے مرتقازہ بشریت میرے کے کوئی غلطی ہوئی تو مولاں ماں فرما کہ جو بیان کیتا انہاں دے تسانو عمل کرنے توفیق اطاف کرما وآخوا صاحبانا عنہ الحمد من ظاکر